ہی آتنکی کو زندہ پکڑا گیا صبح سے ہی آتنکیوں کے ساتھ جاری ہے مربیڑ علاقے میں سوچ آپریشن چلا رہی ہے سینہ تو اٹاری اور انتناک سے دو بڑی خبریں آئی ہیں ہم نے سر بارڈر پر گھسپیٹ کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور بی ایسر نے دو گھسپیٹیوں کو مار گرائے ہے گھسپیٹیوں کے پاس سے ہتھیار بنامد ہوئے ہیں وہی انتناک سے خبری آ رہی ہے کہ انتناک میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے مڈبیڑ میں ایک سخانی آتنکی کو زندہ پکڑا گیا ہے اور ابھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کس آتنکی سنگٹھن سے آخرکار یہ آتنکی جولا رہا ہے صبح سے ہی آتنکیوں کے ساتھ مڈبیڑ جاری ہے علاقے میں سوچ آپریشن ابھی بھی چلنا ہے اور یہ جو انتناک کا علاقہ ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ الوسی سے بہت زیادہ دور علاقہ نہیں ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر آتنکی ایکٹیو رہتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بار گھات کی ہے کتنی بار پردی گھات کی ہے اور پاکستان کے گھات اور پردی گھات کو بتانے والی ایک بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں انفرگرافک سٹوڈیو میں چلتے ہیں سپھل ڈی ڈی سی الیکشن سے پاکستانی حکمران بہت موکھلاہٹ میں ہیں سرکشہ ایجنسیز نے بیٹ ہملے کی سازش کا اولورٹ دیا ہے گیارہ دسمبر سے گھات لگا کر بیٹھے ہیں آتنکی اور بیٹ کی ایکشن ٹیم گیارہ دسمبر سے گھات لگا کر لیپا لانچ پیٹ پر یہ آتنکی بیٹھے ہیں سردی کی وجہ سے آتنکی آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آتنکی کبھی انتناگ میں یا پھر اس علاقے میں جو الوسی سے لگا ہوا علاقہ ہے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی آج کی تاریخ میں آتنکیوں کے ساتھ ٹھکانے کون کون سے یہ آپ جان لیں نوشیرہ سیکٹر میں پیتالیس آتنکی ہیں کیرن سیکٹر میں ستر آتنکی ابھی بھی گھس پیٹ کی فراق میں ہیں تنگدھار کا لانچنگ پیٹ جہاں سے بیس آتنکی بھاپتی سیما میں گھسنا چاہتے ہیں پنچ لانچنگ پیٹ جہاں پر تیس آتنکیوں کو ٹریننگ دی جارہی ہے کشنا گھاٹی جہاں پر اٹھائیس آتنکی ہیں بھمبر گلی میں بھی پیتالیس آتنکی رجوری ڈاکھانے والا علاقہ چودہ آتنکیوں کے ہونے کی خبر ملی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے علاقے میں اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہے